اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہر مقصد کو پورا کرنے کا یہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی مقصد ہے تو آپ اس عمل کو کریے گا اور جو اس عمل کو کر کر آپ مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا لیکن عمل جو ہے یقین وشوات اور بھروسے کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے پوری جانکاری آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا کوئی سا بھی آپ کا مقصد ہے جیسے کہ نوکری کا ہے شادی کا ہے یا پھر آپ کے کاروبار کا ہے یا پھر آپ کی دکان کا ہے یا پھر آپ کے رشتے کا ہے یا پھر آپ کی گھر کی گریبی کو دور کرنے کا ہے پیسے کا ہے دولت کا ہے کسی چیز کا بھی آپ کا کوئی بھی مقصد ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا کیا مقصد ہے اس مقصد کو آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھا کے رکھئے گا اپنے دل کے اندر بٹھا کے رکھئے گا اور پھر اس عمل کو کیجئے گا انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا عمل کیسے کرنا ہے دیکھیں اب میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تیک چھوٹی دو جالش کرتا ہوں کہ دل سے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا اب آپ کو عمل کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے گا میں یہاں پر آپ کو انگلیش اور ہندی اور عربی تین اس زبانوں میں لکھ کر آپ کو میں یہاں پر دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے پڑھنا کیا ہوگا ویڈیو آخر تک دیکھیں گا تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو انگلیش میں لکھ کر دکھاتا ہوں یا یا سمیوں ٹھیک ہے یا سمیوں اب ہندی میں اس طریقے سے دیکھے گئے یا یا سمیوں ٹھیک ہے یا سمیوں اب انگلیش ہندی اور عربی یہ رہی آپ کے سامنے یا سمیوں اب یہ آپ کو عمل شروع کرنے سے پہلے دیکھیں کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور عمل شروع کرنے سے پہلے ہر ویڈیو میں آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے تین بار آپ کو شروع میں درود پاک ضرور ملانا ٹھیک ہے درود پاک آپ کو ضرور پڑھنا ہے جن بھائی میں نے کوئی درود پاک نہیں پتا ہے وہ کمنٹ کر کے ہم سے درود پاک لے سکتے ہیں تو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اس کا یا سمیوں آپ کو پڑھنا ہوگا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو سو بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھیں یا سمیوں کو آپ کو سو بار پڑھنا ہے کسی بھی چاہے اپنے ہاتھ کے ہلیوں پر پڑھ لیچے گا یا پھر آپ کوئی تذبیر لے لیچے گا اس پر پڑھ لیچے گا پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار یعنی درود پاک پڑھنا ہے اور جو مقصد ہے آپ کا یعنی کہ اس حمل کو دیکھو آپ صبح میں بھی کر سکتے ہو شام کو بھی کر سکتے ہو دوپہر میں بھی کر سکتے ہو تین وقت میں سے کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سمجھ گئے کسی وقت بھی آپ کر لیچے گا اور یہ عمل آپ لگاتار کرتے رہیے گا اس میں کوئی دنوں کی لیمٹ نہیں کہ بیٹھ دن کرنا ہے پچاس دن کرنا ہے یا سو دن کرنا ہے جتنے دن چاہیں آپ اتنے دن اس عمل کو کرتے رہیے گا عمل جب آپ پورا سو بار پڑھنے اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ اللہ سے دعا کرئے گا انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا وہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی آپ جو مانگو گے انشاءاللہ وہ ملے گا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی روزی میں برکت ہو گی آپ کے کاروبار میں برکت ہو گی آپ کی نوکری میں برکت ہوگی آپ کی دکان میں برکت ہوگی تمام طریقے کی برکتیں آپ کے گھر میں آتی چلی جائیں گی آپ اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا اپنے بھائی بہن رشیدار دوستوں کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پتن آیا ہو تو دل سے لائک کیجئے گا یہاں پہ لائک لکھ ہوگا تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے آپ کے سامنے کچھ ویڈیو لگائیں یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہیں تو ان ویڈیو کو آپ پلے کر کر ضرور دیکھیں گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ